موسیقی ویلکم بیک ایوریون میرب زیشان اور عمر زاہر کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر بہت بہت خوش شام دید اور بات کی جائے اگر افغانستان اور انڈیا کے میچ کی تو فرسٹ اننگز ہو چکی ہیں انڈیا نے بہت بہترین ٹارگٹ افغانستان کو دیا ہے تقریبا انہوں نے 181 رنس کا ٹارگٹ ان کو دیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان اس کو کس طرح سے چیز کرتا ہے کیا ویرییشنز لے کر آتے ہیں بیٹسمن اگر ہم وکٹ کو دیکھیں تو وہ بھی بیٹنگ کو سپورٹ کر رہی ہے سپن کو بھی سپورٹ مل رہی ہے کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ وکٹ لینے میں کوئی خاص مشکلات بھی پیش نہیں آئی ہیں اچھی جگہوں پر اچھی وکٹ لی گئیں لیک بیفور وکٹ بھی کیا گیا راشد خان نے بہت بہترین پرفارمنس دی ہے اور اگر ہم بات کریں بیٹنگ کی تو افغانستان کی ایک وکٹ جا چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اوورز میں سکور پورا ہوتا ہے یا افغانستان ایک بڑے مارجن سے شکست کا شکارت ہے بہت انٹرسٹنگ میچ جاری ہے عمر سے جرح ڈسکس کرتے ہیں کہ عمر کیسے دیکھتے ہیں آج کے میچ عمر اگر ہم بات کریں افغانستان کی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان اس سکور کا تاکب کر سکے گا یہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کو ٹیس کر لے گا رحمان اللہ غرباس جو ہے ان کے مین پلیئر ہے اور ایبراہیم زدران جب یہ دونوں ایک پیر بناتے ہیں وہ افغانستان کے جو ایرنگز کو تاکبیت دینے میں وائٹل رول پلے کرتے ہیں ہمیشہ سے لیکن انلککلی غرباس کیونکہ پہ وینل لوٹ آیا ہے باقی اب وہ نجیب آئے گے اور تو مسئلہ ہو سکتا ہے چیلنجنگ ہوگا لیکن افغانستان اگر نیوز کو ہالڈ کر لے تو انڈیا کی ریکاوری جو ہوئی ہے وہ بہت زبردست ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ فضل حق فروکی اپنی فارم کو کیری کرتے ہوئے ویکٹ انہوں نے چھٹکائی پہلے آتے ہی اس کے بعد پھر تین وکٹے عادل راشد نے راشد خانہ بیک میں پارڈن راشد خان صاحب نے تین وکٹے لی چار اوور میں چھپیس رن دیئے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آئی سی سی کی رینکنگز آپ دیکھا کریں جو اپ ڈیٹ آتی ہے ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ اگر آپ دیکھیں تو سکائی سوریا کمار یادف ٹاپ رہ رہے ہیں ریٹین کر رہے ہیں اپنی رینکنگ وہ ریسکیو میں آیا انڈیا کے لیے اور اینکز کو ریباؤنڈ کیا انہوں نے اور جو ففٹی تھی کروشل ففٹی تھی فائری ففٹی تھی اور اس نے پلیٹ فرم سیٹ کیا کرٹیسی پانڈیا نے بھی سپورٹ کیا سو بات یہ ایک سو اکیاسی رنز کرنا اب ان کے لیے اگر ایک سو ساٹھ بھی ہوتا تو میں بھی میرب ہو سکتا تھا کہ افغانستان ایزی پہ جاتا لیکن ززائی کھیل رہے ہیں بلکہ حضرت اللہ ززائی اور ہم آگے بھی بات کر رہے تھے the kind of player he is a blistering player he loves to take charge against the ballers تو دیکھنا یہ ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے پہلا میچ کھیل رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں لیکن دومیسٹک کھیل کے آرہے ہیں اور سنچری کر کے آرہے ہیں آئرلینڈ کے علاوہ دو سار انیس میں انہوں نے سنچری کی تھی بڑی لیون کی تو پلیئر تو ہے محمد ابھی ہمسیلف he is a very great player اور پریشن ہیڈل کرنا جانتے ہیں لیکن آسان نہیں ہوگا آسان نہیں ہوگا ابھی تو کلدیب بھی آئے گے بالنگ کرنا اگر راشد نے چار آورز میں چھبیس رن دیئے اور تین مکٹے لیا تو کلدیب بھی ٹیسٹ کرے گے ان کو اور آسان بالکل نہیں ہوگا چیلنجی ہوگا بلکہ صحیح ہے اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے آپ سب کے فیوریٹ حافظ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں آپ ہم بہت شکریہ آپ کا جی حافظ صاحب میٹ جاری ہے بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کیونکہ انڈیا نے ایک اچھا ٹارگٹ جو ہے وہ افغانستان کو دیا ہے زیادہ بھی ہو سکتا تھا اگر وکٹس نہ جاتی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ سکور بڑھ سکتا تھا سوریہ کمار یادف کی ایک بڑی اچھی فارم جنریٹڈ تھی لیکن پھر اس کے بعد ان کو خیرہ بات کہہ دیا انہوں نے دس طرح سے 53 پر وہ آؤٹ ہو گئے وکٹ چلی گئی سکور پھر بھی بڑھتا رہا اور فائنلی 181 کا ٹارگٹ انڈیا نے افغانستان کو دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں حافظ صاحب اگر ہم افغانستان کی بولنگ کی بات کریں اور بیٹنگ انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیا کہیں گے فرسٹ اننگز کے بارے میں دیکھیں ایک اچھا بیٹنگ شو ہے اور اس میں آپ کو سینسیبل بیٹنگ میں نظر آتی ہے دوسری طرف سے آپ کو افغانستان کی بولنگ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کے بولرز نے اچھی گندبازی بھی کیا جیسے راشد خان ہے اور جب اچھی گندبازی ہو رہی تھی تو انڈیا کے جو بیٹرز ہیں انہوں نے اچھے بولرز کو رسپیکٹ بھی کیا اور غیر ضروری طور پر ان کے خلاف شوٹس نکالنے کی کوشش نہیں کیے ایک اچھی بیٹنگ کاوش ہے ون ایٹی کی جس میں آپ کو سمیداری بھی نظر آتی ہے پاور ایٹنگ بھی نظر آتی ہے اننگز بیلڈ کرنے والی جو صلاحیت اور خوبی ہے وہ بھی نظر آتی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں رننگ بٹوین دو ویکٹ کچھ لکھ فیور کیا لیکن اس میں آپ ایک رن آؤٹ کا چانس تھا جب بال ہاتھ کو لگ کر بولر کے فٹو میں لگا تو واپس آئے سوریا کمار یادب تو دیکھیں یہ فیزیکل فٹنس یہاں پر آتی ہے کہ آپ کتنے فیزیکل ایفیٹ ہیں فلیکسیبیلٹی کتنی ہے آپ کی تو آپ کتنی جلدی واپس اپنی کریز پر پہنچتے ہیں تو وہ یہاں پر یہ نظر آتا ہے ایک اچھی اچھی بیٹنگ بیٹنگ شو پوٹ اپ کیا انہوں نے اور ایک ڈروپ کچھ ابھی ہوا ہے ارشیریب کی گین پر دوسری وکٹ ویرات سے ڈروپ کچھ ہوا ہے اور یہ ایسا کم ہوتا ہے کہ ویرات ڈروپ کرنے کچھ ویرات سے میرا خلق کچھ ڈروپ ہوا ہے ویرات کولی کے اوپر آ ہی جاتے ہیں باپ نے ذکر کر لیا ہے کہ بیٹنگ میں مسلسل جب سے ٹورنمنٹ شروع ہوا ہے ویرات کے جو فینز ہیں پرستار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ویرات کو وہ ان کا کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ آگے نہ کرکٹ کھیلیں مطلب ٹی ٹوینٹی میں وہ ہمیں شاید نہ نظر آئیں لیکن یہ کہ ان کا ایک لاسٹ میچ لاسٹ ٹورنمنٹ ہو سکتا ہے اور وہ جس طرح سے مطلب پرفارمنس چاہتے ہیں لوگ اس طرح کی سامنے آ نہیں رہی ہے رنز نہیں بنا پا رہے ہیں شروع میں تو مطلب زیرو پر بھی ڈک بھی ہوئے انہیں اگر ہم آج کا میچ بھی دیکھتے ہیں تو افغانستان ایک اچھی ٹیم لیکن اس کے باوجود ویرات کو لی بہت بڑا سکور نہیں کر پائے ہیں تو what do you think کہ ان کا کیا ایز این اوپننگ پیر ابھی وہ شاید اس پوزیشن کو سٹرانگ نہیں کر پا رہے ہیں یا انٹرنیشنل میچز میں لک ان کی سائیڈ پر نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے لک والا ایشو نہیں ہے جو میچز نیو یوک میں ہوئے ہیں وہاں پر تو پچ جو تھی وہ اتنی خراب تھی بیٹنگ کے لیے کہ سو سو رنز کے میچ ہوتے رہے ہیں اور جو جتنی بھی ٹیمیں وہاں پر کیلی ہیں ان کے ٹاپ آرڈر جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں کسی کے پاس بھی اتنی زیادہ رنز نکلے نہیں ہیں نیو یوک والے میچز جو ہیں اس میں تو بہت زیادہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان بھی ناکام رہا نیو یوک کے پاکستان کی بیٹنگ بھی ناکام رہی اور بھی جتنے ٹیموں نے وہاں پر میچز کیلے ہیں نیو یوک پچ کے سٹیڈیم میں وہاں پر تو حالات بہت مشکل تھے کسی بھی وقت آپ کو انپلیبل بول ہو جاتا تھا وہ تو پچ ایسی تھی جس میں آپ بہت زیادہ کسی بھی تھوڑا سا بہتر ہوئے لیکن راشد کھیچے ہوئے بول کرتے رہا راشد نے جگہ نہیں دی بلے بازوں کو کہ وہ اپنے بازوں کھولیں ان کو بڑی بڑی ٹائٹ نائن لنس پر بولنگ کی اور دے اور جو کلیر کرنا چاہتے تھے جس شوٹ کو وہ کر نہیں پائے تو تبیر اوٹ کا کیش لیا تو ان کو لکھ والی سائیڈ نہیں ہے ان کے اوپر نا ان کا میرا خیال ہے بیٹنگ آرڈر چینج کرنے سوٹ کا عشو ہے کیونکہ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں آئی پیل میں وہ کہاں پہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور جاں ان کو شوٹ کی بھی کوئی ایسا کمی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ انڈیا کے لیے جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ٹاپ آرڈر پروفارم نہیں کر رہا روحیس شرما کی طرف سے بھی رنز نہیں آرہے ہیں لیکن رشاپ پنڈ ضرور اب تک جتنے بھی میچز انہوں نے کھیلے ہیں جس کام کے لیے انہیں ون ڈاؤن بیٹس پین منتخب کیا گیا ہے انہوں نے جسٹیفائی وہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں وہاں پر آ کر اگر کہیں کہ انڈیا ایک سائٹ سے پھنستا ہے یا سٹرائک جو ان کا رن ریٹ وہ کم ہوتا ہے رشاپ پنڈ اس کو واپس آنے کی برپور کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی رہتے ہیں اور آپ سے سب اسی طرح سوریہ کمار یادف آپ دیکھیں کہ وہ بھی کس طرح سے اس چیز پر حاوی آتے ہیں جہاں پر ہم نے دو میچز میں دیکھا کہ رشاپ پنڈ اگر پرفارم نہیں کر پائے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ سوریہ کمار یادف نے وہ ذمہ داری لی اور اور میچ میں ایک بہترین اپنی جو جگہ ہے اس کو منوایا اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ابھی جس طرح سے ابھی بھی ہم دیکھیں تو انہوں نے بہترین سکور کیا تو آپ سوریہ کمار یادف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ رشاپ پنڈ جس طرح سے بیٹنگ انہوں نے پاکستان کے خلاف کی اور دو تین میچز ایسے ضرور انہوں نے کھیل لیا ابھی چونکہ ان کے چوتھا میچ ہے اور اس میں اگر آپ سکسس سے دیکھتے ہیں جو ان کا کردار ہے وہ اس کو لنبا نہیں کر پائیں بہترین گئی ہے بارال اگریجر کو لے کر آیتے ہیں اور افمانستان کی کار بکٹ گری ہے میرے گیرے ہیں جو ان کی ایک طرف کر کے ابھی پر رکھنا ہے نمبر 3 کے اوپر نمبر 3 کے اوپر ونڈاؤن آتے ہوئے وہ اس کو کسی حد تک نبالے پر کامیاب ہوئے ہیں ریادی طور پر ایک آپ کو ایک آس اوپر اچھا چاہیے ہوتا ہے جہاں پر آپ مومنٹم کو شفٹ کر لیتے ہیں تو وہ ان کا ایک کوشش ضرور ہوتی ہے جس میں مقامیاب رہے ہیں جہاں تک دالو سوری اکمار یادو کا ہے وہ صرف بڑے شورٹ کی طرف ہی نہیں ہے سکور بورڈ کو روٹیٹ بھی کرتے ہیں ٹائم بھی لیتے ہیں جس طرف کا بال ہوتا ہے اس طرف بھی شورٹ کھیلتے ہیں اور اپنی مرضی سے بھی بال جو ہے وہ کہیں کا کہیں لے کر شورٹ کھیل دیتے ہیں تو ان کی جو ابیلیٹی ہے بڑے شورٹ کی یا باؤنڈری بال نکالنے کی اچھے بال کو باؤنڈری کی طرف بھی دینا اور جس بال پر باؤنڈری نکال سکتے ہیں اس کو بھی اس میں سے باؤنڈری نکال لینا تو ان کی بیٹنگ بیٹنگ میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک جو آخری میچ انہوں نے یو ایس جے کے خلاف کھیلا تھا شیمم ڈوبے کے ساتھ وہاں پر بھی انہوں نے نس سنچری مرخب سکور کی آج کے میچ پر بھی انہوں نے اہم نس سنچری سکور کی اور اتنی آپ دیکھیں کہ ایک سائٹ سے وکٹیں انڈیا کی گرتی رہی ہیں مسلسل ایسا نہیں ہے کہ وکٹیں رکی ہوں لیکن اس کے باوجود جو ان کا انٹینٹ تھا جس طریقے سے وہ کھیل رہے تھے انہوں نے اپنے رنڈیٹ کو نیچے نہیں آنے دیا جہاں پر ان کو موقع ملا شارٹس کھیلنے کا بڑے شارٹس کا وہ اس کی طرف گئے ہیں اور رنڈ آن بورڈ انہوں نے اتنے کی ہیں مطلب اگر سوریہ اکمار یادف تیز کھیل رہے ہیں تو ان کو دوسری سائٹ سے سپورٹ مل رہی ہے ہر دیکھ پانڈیا کی طرف سے سپورٹ کو کر رہے ہیں یا جو اچھے بول ہیں ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو وہ ایک آپ نظر آتا ہے اس طریقے سے کہ جہاں تک سوریہ اکمار یادف کا تعلق ہے تو وہ ان کی ابیلٹی ہے مطلب سکور بہو ڈوٹیٹ بھی کر لیتے ہیں بڑے شارٹس کی طرف پر چلے جاتے ہیں اور ہنڈیا کی اس بیٹنگ میں آپ راٹ کولی روحج شرما سے شروع ہو جائیں ریشہ پنڈ سوریہ اکمار یادف اگھر پٹیل حدیق پانڈیا شیویم ڈوبی ابھی تک پرفارم نہیں کر پائیں جن ہائی اوپس کے ساتھ بڑی امیدوں کے ساتھ ان کو شامل کیا گیا تھا اس ورلڈ کپ کے سکورڈ میں وہ بھی تک اپنا اپنے رنگ میں نظر آئے نہیں ہے لیکن سوریہ جو جاہل جاہل کی ادم موجودگی میں جس چیز کی ضرورتی اس کا انہوں نے اچھے طریقے سے وہ کردار اب تک نبھانے میں تو ضرور کامیاب ہوئے ہیں ملکہ صحیح عمر آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں آج کون سا ایسا بولر ہے جس سے آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اوبرکیٹس آج لے سکتے ہیں افغانستان کی جانب سے بھومرا کی تو رہتی ہے لیکن ارشدیب سنگھ ایک ایسا بولر ہے جب بولنگ کراتا ہے اسے دیکھ کے مزہ آتا ہے کیونکہ وہ جان ڈالتا ہے اور خوبصورت بولنگ کرتے ہیں لائن اور لینٹ بڑی مناسب ہے اور باقی جاتاک کلدی پیادف کی بات ہے ان کی انڈکشن ہے بڑی کلیور ان کی انڈکشن ہے انہوں نے یہ ریالائز کیا انڈین ڈگاؤٹ نے کہ افغان استان کو سپنرز کے خلاف پرابلم ہو سکتی ہے جیسے بھی میں بات کر رہا تو اب آسان نہیں ہوگا پھر یادف جب آئے گے تو پھر دیکھنے والی بات ہوگی کہ افغان سکتی کس طرح کھیلتے ہیں اور ابھی ابھی اگر آتے وہ کس طرح کھیلتے ہیں ایکسپیرینس کیمپینر ہے اور باقی مجھے نہیں پتہ گلبدی نائب ابھی ہے اگر وہ ہو وہ سیزن کمپینر ہے تو وہ کہہ سکتے لیکن انڈیا مجھے لگتا ہے کہ ون سائیڈ کونٹس جیتے گا کیونکہ افغانستان جب بھی انڈیا کے خلاف کھیلتا ہے افغانستان کا ہی رکوڈر رہا ہے کہ وہ نف کو ہول نہیں کر پاتا یہ بڑی کونسنننگ پوائنٹ ہے افغانستان کے لیے حالانکہ افغانستان اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن ویسٹن ڈیس سے ہارا ہے اور حالانکہ وہ تو ایک فورمیلیٹی تھی کولیفائی تو کر گئے تین میچز جیتے ہو لیکن بہت فرق پڑتا ہے اتنے بڑے مارجن سے میچ جیتے ہو اتنے ہی مارجن سے میچ پاکستان کی اپنی خیب تیار ہو رہی ہے جو کہ پہلے تو کافی پلیئرز تھے جو پاکستان میں کھیلے اب آپ یہ دیکھیں جیسے حضرت اللہ ززائی ہے یہ دومیسٹک میں سنچری کر کے آرہے ہے افغانستان کے نیشنل ٹوینٹی کپ میں اور دو ارمنیس میرلین کے خلاف بھی انہوں نے سنچری کی ہے تو پلیئرز اچھے افغانستان کے لیکن یہ میچ انڈیا کے فیور میں جا رہا ہی بلکل صحیح چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حافظ صاحب اگر ہم بات کریں اب جیس طرح ٹورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کچھ ٹیمز کی جانب سے بلکہ بیشتر ایسی ٹیمز جو کہ پرفارمنس اس طرح سے نہیں دے پائیں جس طرح سے وہ اراد یا پلان کے تحت آئے اگر ہم بات کریں نیوز کپتانی میں فلوز ہیں دیفنیٹ جب ایک ملک ٹورنمنٹ ہارتا ہے تو ذمہ داری کپتان پر آتی ہے اور کپتان کو بھی فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے بابر آزم پر جس طرح سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے ابھی تو آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیم ابھی بابر آزم واپس آئے بھی نہیں ہے لیکن تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے سٹل واپس آئیں گے تو وہ اور بڑھ جائے گا تو کیا کہتے ہیں آپ لگتا ہے کہ بابر آزم کو بجائے اس کے ادارہ انہیں کہے کہ آپ کیپٹنسی چھوڑ دیں انہیں خود ہی اس کے اتائیوں نا یہ بھی تو کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بابر آزم کو مزید کپتان برقرار رکھنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے انہیں کسی سے بات ہوئی ہو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن سے یا کسی بنیادی طور تو چیئرمن ہی اس میں سب سے اہم شخصیت ہیں اور چیئرمن کرکٹ بورڈ نے انہیں فرض کر لیں اگر کہہ دیا ہو کہ ہم اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تو وہ چھوڑیں گے کپتانی کیونکہ ان کو کپتانی سے اٹھایا گیا تھا اس کے بعد شاہین کو بنایا گیا تھا ورل لیکن حبر آزم کپتانی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے چیزیں جیسے آگیا کچھ وقت گزرے گا ابھی کچھ لوگ واپس آئے ہیں بابر اور ان کے ساتھ کچھ اور خیرائی تو پاکستان بھی واپس نہیں آئے تو اس کا تائین بنیادی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں کرنا ہے لوگ کہتا رہے ہیں کہ ان کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے ان کے کپتانی پر سوالات اٹھ رہے ہیں کون سا پہلی مرتبہ اٹھ رہے ہیں کون سا غلطی ہیں پہلی مرتبہ ہوئی ہیں کون سا بابر آزم کی کپتانی میں وہ غلطی ہیں پہلی مرتبہ نظر آئی ہیں جس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی ہیں یہ ایک پرانی کہانی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے حوالے سے اس میں ایک بس ناکامیوں کا اضافہ ہوا ہے اب ہو سکتا ہے کیپٹن یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اکیلے ذمہ دار نہیں تو پھر وہ اکیلے اپنی کپتانی میں ایسا کپتان اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے شاید پوری نہیں کر پایا کیونکہ کپتان جب ایک ٹروفی ملتی ہے تو وہ کپتان کے ہاتھ میں آتی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ٹیم تو کپتان بناتا ہے تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم اچھا نہیں کھیلی ہے میں کھیلے ذمہ دار نہیں تو پھر تو یہی سے ثابت ضرورتی ایک بات کپتانی شاید ان کے لیے ہے یا نہیں ہے فیصلہ پی سی بھی بہتر کر سکتی ہے دیکھیں انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے نا انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ ایس ٹیم ہم ہا رہے ہیں تو ہر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے ان کے خیال میں ساری کی ساری کپتان مختلف انداز میں سوچتے ہیں مختلف لوگ مختلف انداز میں سوچتے ہیں جہاں تک تعلق اس کیس میں بابر کہا تو بابر کو ورلڈ کپ سے پہلے کپتان بنایا گیا تو اب انہوں نے کونسی ورلڈ کپ ختم کرنے کے بعد پاکستان آگئے ہیں یا ان کی سوالے سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں یا کسی سے پاتچیت ہوئی ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ ان تک کوئی پیغام پہنچ آیا ہے یا انہوں نے خود کہیں کسی گفتگو کی ہے کسی چیز کے اظہار کی ہے تو ابھی تک تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ساری ٹیم ہاری ہے اور جیسا کہ وہ پوس میچ پریس کانفرنس میں یہ کہہ کر بھی گئے ہیں کہ از ٹیم ہمارے ہیں تو بیشیت کپتان ان کی ناکامیوں کی اضافہ ہوا ہے لیکن اس کی کپتانی کی ناکامیوں کی اضافہ کے ساتھ پاکستان ٹیم کی ناکامیوں میں اضافہ ہوا ہے از ٹیم سوالی ہے نشان اس کے اوپر بھی ہے حافظ صاحب دیکھیں جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں اس کے مطالق بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام پلیٹفارم پر اتنی بات اس موضوع پر نہ ہوتی ہو جتنی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیلیکشن کمیٹی بھی اتنی ہی ذمہدار ہے کیونکہ ان کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کرنے والی سیلیکشن کمیٹی ہے نو لوگ ہیں اتنی بڑی سیلیکشن کمیٹی ہونے باوجود تیم میں ایسے پریئرز شامل کیے گئے جنہوں نے جن کے بارے میں کپتان کہہ رہے ہیں کہ میڈل آرڈر ہمارا ویک تھا یا بیٹس دیکھیں سیلیکشن کمیٹی کا حصہ کپتان خود بھی ہے کپتان ایک اعلانی رکن ہے میں کہ رہی ہوں کہ کپتان کے علاوہ باقی آٹھ لوگ بھی تو ذمہدار ہیں نہیں کپتان خود بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہے کپتان خود بھی سب سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کمیٹی کا حصہ ہے امران بھی میں سوری ٹو انٹرپٹ ہوں لیکن میں اس پہ سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کپتان کو کیا سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے کہ یہ اصولی طور پر ٹھیک ہے کسی بھی ٹیم میں جیسٹیفائی کرتے ہے انہوں نے ایک سیلیکشن کمیٹی بنائی ہے ویسے کپتان سے مشاورت ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے بنانے سے اگر آپ کوئی سکوارڈ بنا رہے ہیں پندرہ کا یا اٹھارہ کا کپتان کی رائے کو اہمیت تو دی جاتی ہے اور کپتان سے مشاورت ہوتی ہے دنیا میں ہر جگہ پر ہوتی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتان کو اس سیلیکشن کمیٹی کا باز عبتہ طور پر ایک رکن بنایا جس میں ہیڈ کوچ بھی تھے اور کپتان بھی تھے سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا گیا اس نو رکنی سیلیکشن کمیٹی کا جس میں بورڈ کے ڈیریکٹر بھی شامل سیلیکشن کمیٹی میں یہ کرکٹ پر مشتمل ہونی چاہیے آپ تین کی بنانا چاہیں آپ چار کی بنانا چاہیں چھیک ہے یہ ساتھ آٹھ نو لوگوں کی سیلیکشن کمیٹی کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان میں اور اس کے ساتھ کپتان اور کوش کو اعلانیہ طور پر اس بحث میں شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ ان سے ان کی رائے لیتے ہیں ان سے کنسلٹ کرتے ہیں ایک دو کھلاریوں کے اوپر اگر آپ کی بات چیت ہوتی ہے تو آپ ان سے ان کی رائے جانتے ہیں اور اس کے بعد سیلیکشن کمیٹی مطبق کپتان اگر کسی کھلاری کو بطور خاص ٹیم میں شامل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ دلیل دے کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں تو اس کھلاری کا متقاضہ کر رہا ہوں تو اس کی ضرورت کیا ہے بلکل اس کو کمیٹی کو کائل کرنا پڑے گا سیلیکشن کمیٹی اس سے بہتر آپشن اگر اس کے سامنے رکھ پاکستان میں چونکہ جب یہ نور رکنی سیلیکشن کمیٹی بنی تھی لوگوں نے اس پر یہ بھی کہا تھا کہ کپتان کو ہونا چاہیے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں چونکہ بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں تو ان کو بھی ہونا چاہیے میرا تو کسی شخص کوئی ضرورت نہیں باہر سیلیکشن کمیٹی آپ کی سارا سال کام کریں اور اس کے پاس سارے چیزیں موجود ہونے چاہیے کھلاریوں کی فارم فیزیکل فٹنس ان کی تمام چیزیں وہ کہاں پر کھیل دیں کتنا کھیل دیں کس نے کہاں جانا سیلیکشن کمیٹی کے پاس بہت اچھے قسم کے اختیارات ہونے چاہیے لیکن آپ کے پاس اس طرح کے لوگ بھی ہونے چاہیے کہ جو اس ساری پوری سال پورے سال کی جو کرکٹا اس کو ڈیزائن کرنے کی اس کے پاس اہلیت ہونی چاہیے کون کتنے میچ کھیل سکتا کتنے کھلنے چاہیے کہاں کھیلنا چاہیے کہاں نہیں کھیلنا چاہیے بیک اپ پلیز کیسے تیار کرنے ہیں یہ اگر نو لوگ بیٹھ جائیں گے تو وہ تو اتفاقے رائے نہیں ہو پائے گا اور کپتان کے اپنے سوچ ہوتی ہے وہ اپنے من پسند کھراریوں کے ساتھ جانا چاہے گا کوش اپنے من پسند کھراریوں کے ساتھ جانا چاہے گا تو یہ عجیب سے صورتحال بن جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایک سیلیکشن کوئیٹی بنائیں اس میں نہ کوش کپتان نہ کسی ڈیٹا انیلس کی کوئی ضرورت ہونی چاہیے ہونا تو ایسے چاہیے اور لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بلکل مختلف چیز ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس طریقے سے سوچتا ہے یا نہیں سوچتا یہ بلکل مختلف چیز ہے لیکن جو ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے باقی ابھی اس وقت بھی سیلیکشن گمیٹی کی ذمہ داری ہے بلکل اس کی بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے سیلیکشن گمیٹی بنائی ان کی بھی ذمہ داری ہے مختلف فیصلے جو پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئے اپنی اپنی جگہ پر سب ذمہ دار ہیں اکیلے کھراری تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے کھراری ہوئے کیا ان سے پاکستان کو فائدہ ہوا یا پھر پاکستان کو نقصان ہوا یہ ساری چیزیں اس شکست کے پسمنظر میں نظر آتی ہیں اور اگر ان کو ایسے دیکھنا چاہے گا تو اگر نہیں دیکھنا چاہے گا تو اگست دوہزار تئیس سے لے جون دوہزار چوبیس کے دوران پاکستان ٹرکٹ میں چیزیں اچھے انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے لوگ بات کرتے رہیں گے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے جس طرح سے ٹرکٹ کا جو حال ہے پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنا بھی چاہیے جو لوگ جن کے پاس فیصلے کی طاقت ہے ان کی بنیادی سے مداری ہے کہ اس کی بلکل صحیح حافظ سوال پر واپس آتے ہیں عمر سے جان چاہوں گی عمر شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عمر ابھی کی کرکٹ کی اگر بات کرے جس افغانستان اور انڈیا کھل رہا ہے ہم کئی نا کئی اس ٹرنمنٹ میں پاکستان کو ڈیفینیٹلی بہت مس رہے ہیں اگر پاکستان ٹیم ہوتی اس ٹرنمنٹ کا حصہ تو صورتحال ہمارا انٹرسٹ کا لیول ہمارا ایکسائیٹمنٹ لیول کچھ اور ہوتا ہماری گفتگو کچھ اور پاکستان کے مطالق بھی ٹیم کے مطالق بھی so what do you think who is actually responsible for the current stage سیلیکشن جو ہوئی ہے کیا کرائیٹری تھا پھر ڈیٹا انیلیس کی جیسے انہوں نے بات کی یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ ڈیٹا انیلیس کا تو بنتا نہیں ہے کمیٹی میں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ شوہ میں بلا لو ڈیٹا انیلیس کو وہ بتا دے ساری چیزیں یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ فرانچائز کرکٹ میں اس کی اسیسٹنس لے لو وہ وہ پہ بتا دے اپنے کوچس بغیرہ کو کہ یہ پلئیر کا یہ ہے لیکن میرے ساب سے اتنی اس کی انوالونٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ڈیڈا انیلیس کو آپ سیلیکشن کو میٹے میں شامل کرو کیونکہ وہ ڈیسیپشن ہو سکتی ہے بہت چیزوں کی ڈیسیپشن ہوتی ہے بات ملکل ٹھیک ہے ایوریج جو ہے وہ ایٹ ٹائمز نہیں میٹر کرتی ایٹ ٹائمز ہو یہ بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اگر ہوتا تو کل ایو ایس کے جگہ پہ ساؤت افریقہ کے خلاف کھل رہا ہوتا اور نیو زیلینڈ اگر ہوتا تو آج افغانستان کی جگہ انڈیا کے خلاف کھل رہا ہوتا تو سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کئی نہ ہر بندات کسور بار ہے ایک بندے کو بلیم نہیں کر سکتے لیکن جو بندے کے پاس جو طاقت ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا انفورچنیٹ ہے سسٹم کے ساتھ کھلوار ہے ایسا نہیں ہونا چھئی ملکل صحیح ہے عمر آج ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے تیرہ سال کی پہلے مرحلے سے ہی باہر ہو گئے حافظ صاحب ہم جس طرح سے بھی گفتگو کر رہے تھے آپ کے ساتھ بتا رہے تھے اس میں اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے بہتری کس طرح سے ہو سکتی ہے ہم اس موضوع پر اتنی تفصیل میں بات کرتے آرہے ہیں لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ہماری ٹھیک ہو جائے گی اس پر کام ہو جائے گا وہ آپ رکھتے ہیں سلیوشن آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں عمر جیسے نیشنل ٹیم کا ذکر کر رہے تھے میرا یہ مطلب نہیں یہ کہنے کہ ڈیٹا آنیلیس بلکل ہی نہیں ہونے چاہیے وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن سیلیکشن کمیٹی میں کسی ڈیٹا آنیلیس کو ہونا مناسب نہیں ہے وہ پیور کرکٹنگ کرکٹ کا کام ہے جو کرکٹرز کو کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک ڈیٹا تو آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں لیکن ڈیٹا اس وقت بنتا ہے جب کوئی بال گرتا ہے جب کوئی شورٹ لگتا ہے جب کوئی run score ہو جاتا ہے اگر کوئی کرکٹر رن ہی نہ بنائے کرکٹ میچ نہیں کر سکتا ہے نائی دیٹا انیلیس تو محتاج ہے کرکٹ ہونے کا سیم جو ایک مخصوص کے ظاہر ہے اس کو وہی تک رہنے کی ضرورت ہے وہ آپ کھلاڑیوں کو مختلف انداز مدد فرام کر سکتا ہے آپ کے ویڈیو انیلیس ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہتری پیدا کر سکتی ہیں جو جس جس حدود ہیں ہیں اس کو اس میں رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اس کے نیشنل ٹیم میں بھی اگر ہیں تو ان کے خاص کام ہے ان کو مطلب جیسے پاکستان کے فارمہ چیز سیلیکٹر حارون رشید صاحب انہوں نے کہا کہ شاداب خان کو نمبر چار پر اس لیے بیجا جاتا ہے کہ وہ ڈیٹا انیلیس جو ہیں وہ یہ کنونس ہیں کہ اس کا امپیکٹ نمبر چار کے اوپر ہے اب وہ لوگ جو اس دلیل کو مانتے ہیں اور اس کو نمبر چار پر بھیجتے ہیں ان سے بھی بندہ پھر پوچھ لے کہ بھائی جان آپ نمبر چار پر اس کا امپیکٹ کیا انٹرنیشن ٹرگٹ میں امپیکٹ جو ان کا ہوا وہ کیا اس وقت کنڈیشن کیا تھی کس ٹیم کے خلاف کا میچ کیسے چل رہا تھا ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا آپ صرف جی کیونکہ پی ایس میں نمبر چار پر 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 پاکستان ٹیم میں انٹرنیشن ٹرگٹ میں نمبر چار پر پر اگر ٹیکنالوجی نے اتنا ہی آگے جانا تھا پھر تو سٹیڈیم میں ایمپائر کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں مطلب ایک حد تک ایک ٹیکنالوجی چیزوں کو سرکولیٹ کر سکتی ہے ٹیکنالوجی اس چیز کو کنٹینیو رکھنا مطلب اگر کھلاڑی کھیلے گا تو اس کا سکور بنے گا جو آپ بات کریں تو اب بھی بات کریں کہ اگر شاداب کا نمبر چار اکارڈنگ ڈیٹا انیلس ٹھیک ہے تو پھر فٹنیس کے لیے پھر ہمیں ایک میڈیکل کا بندہ بھی پھر رکھنا چاہیے سیلیکشن کمیٹی میں جو ان کی فٹنیس بھی میر کرے بتائے کہ یہ فٹنیس کے اعتبار سے یہاں پر ہو سکتے ہیں کہ نہیں جی تو وہ اگر نمبر چار پر کھلاڑی پی ایس ایس میں اچھا کھیلتا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ صرف کس ایک بنیاد پر نہ اس کی اپوزیشن دیکھیں نہ اس کی کنڈیشن دیکھیں نہ آپ اس کی بولنگ کی حالات میں اس نے رنز کی ہیں وہ صاححی چیزیں آپ نظر انداز کر صرف ایک نمبر کے اوپر فوکس کر دیں تو آپ اس کو کیسے ایک منطقی دلیل منطق اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ وہ صاححی چیزیں ہیں جو چیزوں جو اب حام پیدا کرتی ہیں جہاں سے کنفیزن بنتی ہے بڑھتی ہے اور پھر بحیث کسی اور طرف نکل جاتی ہے اس لیے ایک ہر کسی شخص کا ایک کردار ہے اس کو اپنی کردار میں رہتے ہوئے جو بہترین امیابی تو نہیں مل سکتی جب تک آپ حقائق کے مطابق کام نہیں کریں گے اگر کبھی مل بھی جائے گی تو وہ دیر پانی ہوگی نا اور اس سے غلط جو ہیں غلط روایت جو ہے روایت قائم ہوتی اور پھر لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں جیسا کہ کچھ کیسز میں یہاں پر لگتا کہ ہو رہا ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے حارون رشید صاحب نے کہا پاکستان کے فرم چیز سیکٹر ہیں کہ یہ نمبر چار پر اس لئے ان کو کھلایا جاتا ہے پھر 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 دس میچز میں ان کے ایک سو دس رنز ہیں تو وہ دیٹا پھتہ نہیں کہا چلا جاتا ہے جو یہ نہیں بتاتا کہ یہ تو بیس کی طرح سپنر پاکستان کی ٹیم کے لئے منتخب ہوتے ہیں اور ایک سو دس رنز دس میچوں میں اور ایک وکیٹ جو ہے وہ دس میچوں میں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ہی اداد و شمار ہیں اگر اس لئے مادرت چاہوں گا لیکن یہ ہے آپ کہاں پر رکھیں گے کہ کیسے فیصلے کرنے اور اگر اسی طریقے سے آگے بڑے گی کرکٹ اور اگر آپ یہ ڈیٹا تو یہ بھی نکل آئے گا کہ پاکستان نے اتنے رنز کیے پاکستان کی اتنی وکٹیں گئی اس کی زیادہ فرق ہوگا کہ آپ ورلڈ کپ سے باہر ہوگے یہ نہیں ڈیٹا آپ کی باہر رنکنگ کے بارے میں کیا کہیں گے ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان ڈورنمنٹ سے باہر ہوگے واپس آنے کی بات کر رہا رہی ہے ٹیم میں سرجری کی بات رہی ہے اور شاید پہلے دوسرے نمبر پر رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ رینکنگ کا آنا بابر آزم کا تیسرے نمبر پر آنا چوتھے نمبر پر آنا آپ نہیں لگتا یہ رینکنگ کا سلسلہ ہے یہ انڈیویجویلٹی تک لے جاتا ہے آپ بہت سیلفش ہو کر کھیلتے ہیں بکوز آپ کو رینکنگ میں اوپر آنا ایز ٹیم آپ سوچتے ہی نہیں کہ آپ ٹورنمنٹ جیت رہے ہیں یا نہیں دیکھیں جہاں تک اس رینکنگ کا تعلق ہے تو کبھی بھی اس کی کو بہت زیادہ اس کے اوپر نہ خوشی کا اظہار کیا یہ نیچے کیوں چلی گیا اوپر کیوں آگی لوگوں آپ کہیں کہ ہم ٹاپ ٹن میں ہیں تو اس کا مانی کیا مقصد ہے آپ ٹیم سوپر ایٹ میں کھے افغانستان اور یویس سوپر ایٹ میں کھیل دیں ہوں اور آپ اپنی رنکنگ کو لے بیٹھے جی دیکھیں ہم تو ٹاپ ٹن میں ہمارے دو بیٹرز موجود ہیں پاکستان کی نگت کیا فائدہ ہونا ہے لوگ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل نگت میں آپ دو بیٹرز رنکنگ میں یا دو بولرز یا چار چار بھی لگا لیں بیسیت ٹیم تو باہر سوپر ایٹ سوپ نگت ورہی ہے ویس ڈیز بے دنیا کی آٹھ بہترین ٹیم اس وقت دنیا کی آٹھ بہترین ٹیم میں ٹی 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 ورل چیمپنشپ ایک ٹروفی کی سطول کے لیے میدان میں پاکستان تو آٹھ بہترین ٹیم میں نہیں ہے تو پھر اس آئی سی سی کی رنکنگ کا کیا فائدہ کیا لگے گا پاکستان کی فائدہ ہو سکتا بلکل صحیح ہے عمر اگر ہم میچ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں انڈیا افغانستان آمنے سامنے ہیں اور افغانستان کو دیکھیں اگر تو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کئی نہ کئی میچ ہار سکتے ہیں کامران اکمل صاحب نے کہا کہ افغانستان ٹیم کو کوئی ٹیم ہلکہ نہ لے بکرز انکریڈیبل پرفارمنسز ہم نے دیکھیں افغانستان کی سو دو تنک کہ افغانستان آج بدکسمت ہی سے یا کارکردگی کی بنا پر یا انڈیا کی ڈومیننس کی وجہ سے مات نہیں جیت پائے گا دیکھیں وہ ایک فیکٹر ہو سکتا کہ انڈیا کی ڈومیننس نیوزیلینڈ کو جس طرح سے کمپریہنسیو لی 84 رن سے ہرانا کوئی آسان بات نہیں تھی تو وہ تو ہے لیکن اب جب تک میچ ختم نہیں ہوتا کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اب ہی اویس نہیں انڈیا آر ڈرائون ڈرائون سیٹ دیکھتے کس طرح رسپونڈ کرتے لیکن آپ چھوٹی ٹیم تو کہے نہیں سکتے 2018 میں ایسی ٹیس ٹیٹس مل گیا تھا اگر ایس اتنا کوئی زبردست پرفارم کر رہے تو افغانستان تو بہت زبردست اور ٹاپ کی ٹیم ہے اگر انکاونڈر ہوتا تو لیکن افغانستان نے پروف کیا اور دنیا کو کہا ہے کہ بھائی ہم ہمیں بھی ہماری طرف بھی آئے اور یہ اچھی بات ہوگی کہ ان کو سیریس ملے بڑی ٹیموں کے ساتھ اسٹریلیا وغیرہ کے ساتھ ملے اور ان کے لرننگ پروسس ہوتا رہے جو کہ اچھا ہوگا ریجن کے لیے اگلا میچ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کا ہونا آسٹریلیا اور انڈیا کو ہم ایک پینل میں دیکھتے ہیں آج کی سیٹویشن جو ہے بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے میچ میں ہو سکتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کوئی اپسٹ یا سپرائز کر سکتا ہے بنگلہ دیش اگر ہرائے گا تو میرے ساپ سے اپسٹ مگلہ دیش اچھا کرے گی سپیشلی آفٹر ٹو وائن اگست ڈی ی آئیت ستی بہت اچھا کمبیک کی ہے اور ان کے پاس سینئر بھی ہے شاکیب محمود اللہ تنزیب کی فارم بھولر ان کے پاس آگیا اور پر رشاد یہ دو بولرز ایسے ہیں جو کہ تسکین کا اپنی جگہ تو ایسے بولرز ہیں جو سرپرائز دے سکلیں کہ اسٹریلیا کو ہرانے کے لیے اسٹریلیا جیسی کرکٹ کھیلنی پڑے گی ان کے لیول پہ اترنا پڑے گا اور وہ دیکھتے ہے کہ اترتے نہیں اترتے آسان نہیں ہوگا اسٹریلیا کیونکہ ایک سگنیچر کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں تو اوویس میچ ایک سیٹیگ ہو لیکن اسٹریلیا آر کلیرلی دی فیوریٹ بلکل صحیح ہے حافظ آپ کو کیا لگتا ہے اگر بنگلہ دیش اور اسٹریلیا کے میچ کی بات کریں کس طرح سے آپ پری میچ ڈسکشن کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہم اس سال کے آپ نے کی نہیں ہے آپ نے حقائق بتائے جب بات 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 بنگلہ دیش اور اسٹریلیا میں اسٹریلیا ایک بہتر ٹیم ہے بلکل اور ان کی آپ دیکھیں کھیل کے تمام شعبے میں ان کے پاس مجموز موجود ہے ہر شعبے میں ایک سے زیادہ مجموز ان کے پاس موجود ہے اور جس طرح سے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں آئی سی سی کے ٹورنمنٹ میں اور جس طریقے سے وہ ایک ان کی اپروچ ہے جب وہ ٹورنمنٹ ورلڈ چیمپینشپ میں آتے ہیں دوسروں سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں جب وہ یو ایسے سے ہارے تھے تو اس کے بعد لوگوں کچھ سے مدان میں اترے گی اور جو ان کا فرق ہے دوسری ٹیموں سے یا نسبتا ان سے کمزور ٹیم میں ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں ہمیشہ کہ اس کو کبھی ختم کیا جائے اور کسی بھی میچ کو اتنا آسان نہ لیا جائے بلکہ جس جگہ جس ٹیلم کے خلاف وہ کھیل رہے ہوتے ہیں جتنا ان میں فرق ہوتا ہے انٹرنیشل ٹریکٹ میں اسٹریلیا میں ان کے وہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو اسی مارجن سے ہرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کمزور ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں تو بری ٹریکٹ کھیل دیں کسی ٹیم کے خلاف کھیل تو اچھی ٹریکٹ آپ دیکھتے ہیں تو کوئی خاص مقابلہ تو نہیں ہے لیکن ٹی 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 شعبے میں دیکھیں جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے باؤنس بیک کیا باؤنس بیک تو خیر وہ اتنا نیچے گئے نہیں لیکن جو فرق تھا ان کا اور افغانستان کی ٹیم میں میچیورٹی کا ٹھیک ہے جی اور سکلز کا ٹھیک ہے میچز کو میچز میں پریشر کو ہینڈل کرنے کا میچز کو جیتنے کا وہ نظر آتا ہے تو آپ کو دونوں جگہ پر وہ فرق بیٹنگ میں بھی نظر آئے گا بولنگ میں بھی نظر آئے گا جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے گوکر ان کے وکیٹس گر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنی بیسک جو شوٹ کیل مطلب دوسرے طریقے سے انہوں نے اپنی وکیٹ ضائع کی تو پہلے اسی ٹیک کر کہ میں جس پی گمرا آئے میں نے ان کو نکل کے شوٹ لگا رہا تو گمرا اتنی آسانی سے رنس نہیں دیتے ہیں گھبرا گھبرا کرنا جاتے گھلتی انہوں نے کی ہے وہ اس غلطی میں غلطی کے غم میں ابھی تک مبتلا اور بھٹا گھوٹ میں بیٹھ بھی نہیں اتار ہیں انڈیا اور افغانستان کا فرق ہے ٹرکٹ میں وہ نظر آیا ہے کچھ غلطی ہی کمی ہے فیلٹنگ میں افغانستان جس کا ان کو نقصان بھی ہوا ہے لیکن جو سنسیبل ٹرکٹ ہے اس کی طرف سے انڈیا کی طرف سے وہ بھی ہوئی ہے جو بولرز ان کو لگتا تھا کہ ان کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے اس کو دی ہے اور پھر انہوں نے اگر ایک بولرز کو کم رنز کی ہے تو انہوں نے دوسرے کو پر چارج بھی کیا تو اچھے بول ان کو بھی نکالا بانڈری کی طرف اور جو ان کو تھوڑا تھوڑا خراب بول ملا اس کو بانڈری کی طرف نکالا تھا جو ڈاٹ بول انہوں نے اگر کسی ایک کو کھیلے ہیں تو انہوں نے دوسرے کو پر پورے بھی کی ہے بلکل صحیح عمر جس طرح سے سیٹویشن ٹویشن جو اپنے بیانات کو اسٹم چلا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارتحال ہوگی ہے تو ایسے یہ ہوگئی ہے تو ایسے لیکن یہ کہ اگر اپنی بات کروں پرسنلی تو اگر انڈیا نہیں کہا تھا انڈیا دیفنیٹلی کوئی دور آئے نہیں دیکھیں پاکستان نے بیسکل ان کو سپورٹ کی لیکن ادھر نہیں جانا چاہیے بات چلی جائے لیکن انڈیا فیوریٹ سے بات اتنی سی بلکل صحیح بات آج کام آج چھٹا بیان آگیا عمر کا مجھے لگتا کہ اگر 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 اپنا پروگرام ڈیلے کریں تو عمر کرکٹنگ فین کرکٹنگ بلیور ہمیں رکھنا چاہیے ایک ball میں بھی کچھ ہو سکتا میرکل ہو سکتے میکسوال کی ایننگ کو اپنی زندگی کی بہتری ایننگ میں ریٹ کرتا پرسنلی مجھے بہت اس ایننگ موٹیویٹ کیا دو سو کیا آپ سے اٹھا نی جا رہا تھا لیکن پھر بھی آپ کلائیو کی مدد سے کھیل رہے تھے شوٹے کھیل رہے تھے وہ something very magical spell تھا بلکل صحیح بات ہے آفیس اب کرن کا کومنٹ ہے وہ کہہ رہی دیا اور ایک وکر لی تھی ترلی پوائنٹ تھا حافظ آپ جی جی بلکل لوگ بڑے بڑے قریب سے دیکھتے ہیں لوگ جو کرکٹ کو سارا سال فالو کرتے ہیں کرکٹ سارا سال دیکھتے ہیں وہ بڑی کریب سے تمام چیزوں کو ایک سے ایک وکر کو اس نے کیسے اوٹ کیا تو لوگ اس کا بڑا بغور جائزہ لیتے ہیں اور اس کا اپنی خیالات بھی اظہار کرتے ہیں کرکٹ کے ساتھ محبت ہے بلکل صحیح بات ہے اور رکشانی ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کتنے رن سے میچ جیت سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ 26 25 رن کو لے لیتے اس کے لیے نہیں کوئی بات نہیں آپ کے بیانات سیٹویشن تو سیٹویشن مجھے لگتا ہے کہ تقریبا 26 25 رن سے انڈیا جیت سکتا ہے what would you say Umar it's hard to say hard to say no prediction at all at times یہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے جیتنے لگیو یہ انڈیا فگانستان آپ کی body لگ بھی ڈھیلی ہو جاتی اور مارجن آپ لگتا ہے کہ زیادہ ہوگا ونگ وہ کام ہو جاتی انڈیا فگانستان انڈیا فگانستان انڈیا فگانستان سیٹویشن سکم آئی ٹھیک مناسب مارجن سے جیتے گے بس ہوتا حافظ آپ کیا کہیں گے لیکی میں مجھے مجھے بہت اچھے چلی جی کافی سارے کامنٹس آرہے ہیں میں شامل نہیں کر سکتی مارے پاس وقت بہت کم ہے نکھل کہہ رہے ہیں کہ آپ انگلین سے ویسٹ ڈیز میں کون دو ٹیم سٹرونگ لگ رہی ہیں انگلین اور ویسٹ ڈیز میں سے مجھے اب لگ رہا ہے کہ انگلین ایک مشکل ٹیم ہو سکتی ہے عمر ویسٹ ڈیز کو جس مومنٹم کے ساتھ وہ آئی ہے سپر ایٹ میں تو سیڈل وہ ایک فیوریٹ بر گئے تھے اور ان کو ہرانا کیونکہ انگلین بھی کر کر کے آئے جب وہ سکوٹلینڈ کے خلاب مائچ نہیں ہوا شاید وہ جیت بھی جاتے تو اپر سے دیفنڈنگ چیمپئنز ہے تو پڑھرا تو بھاری گلتی نہیں کر سکتی نا جو بیٹنگ فیلس نے ثابت کر دیا حافظ آپ کیا سمجھتے ہیں ویسٹ ڈیز اور انگلینڈ میں سٹرونگ ٹیم کونسی بھاری 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 مجھتے ہیں ایک مضبور ٹیم ہے اور انگلینڈ جو ہے اس کے پاس کسی وائٹ بول میں تی ٹوینٹی بھی کھیل رہے ہیں یا ونڈے بھی کھیل رہے ہیں ان کے پاس کھیل کے دونوں شعبوں میں میچ موجود ہیں جو کھیل کا نقشہ بدل لیں کی میچ کا نقشہ بدل لیں کی سلائے گیتر رکھتے ہیں بلکل صحیح بات اور ایک کے بعد ایک کے بعد سارے کا سارا ان کا سٹرائک ٹیٹی چیک کر لیں کہ وہ ون تھرٹی فائی پلس میرا خلا ان کا سارے بلے بازوں گا اور ان میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے شورٹ کی طرف ہی جاتے ہیں ان کو اننکس بیلد بھی کرنا آتی ہے اننکس اچھے طریقے سے سکور بورڈ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹائم بھی ان کے پاس ریل قسم کی جو پیس ہوتی ہے وہ موجود ہے ویس انڈیز کی تھوڑا بالنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن اپنے میدانوں پر اور بیٹنگ ان کی زیادہ بہتر ہے اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں رنزون پورٹ کرتے ہیں یا چیز کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو بیٹنگ نسبتاً اس سے بہتر نظر آتی ہے اور مطابق کھیلنے والے کریکٹرز بہجود ہیں ان کے پاس بلکل صحیح بات ہے حافظ آپ کا بہتر شکریہ thank you so much for joining us عمر thank you for joining us and sharing the beautiful memories as عمر has told me something how he wrote the article when he was just 13 years old about the improvement of Pakistan and even till now ابھی تک پاکستان کی improvement نہیں ہمیں تو بس situation رہے وہ خراب ہی ہوتی نظر آرہی ہے so it's beautiful when everyone is connected to cricket ابھی تک بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ کرکٹ کو connect کرتے ہیں کرکٹ سے محبت کرتے ہیں پاکستان ٹیم سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کا عروج دیکھا جنہوں نے ہاکی کا زوال دیکھا ان کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو ایک خوف ہے so یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جب مکمل ٹیم دوسری جانے بگر ہم بات کریں انڈیا اور افغانستان کی تو ابھی میٹس جاری ہے میرے خیال میں انڈیا آج کا میٹس جیت جائے گا آپ لوگ بھی کومنٹس میں بتائیں کہ کتنے رنس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا آج کا میٹس جیتے گا یقینی طور پر میں آپ کے کومنٹس کل شامل کرنے کی پوری کوشش کروں گی پروگرام میں تب تک کے لیے مجھے عمر حافظ آپ کو اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے